اپنی بات دین ہوں گا تو شیف رکھیں اس کے بعد موقع دیں گے سر میں آپ کو موقع ملے گا شکریہ جناب چیرمن صاحب یہ ایک اہم نویت کا قرارداد میر اسد بلوش صاحب اور دوسرے ہمارے وزراء صاحبان نے جو یہاں پر رکھا ہے ون فور سیون میں اس کی بھرپور عمایت کرتا ہوں اور میں یہ بھی گزارش کروں گا جناب چیرمن صاحب مشترکہ طور پر پورے ایوان کی طرف سے یہ قرارداد ہونا چاہیے حالیہ بارشوں میں ہم نے دیکھا یہ چند ڈیویجن یا چند ڈسٹرک نہیں اس سے پورا بلوچستان متاثر ہوا ہے آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کچھ علاقے کم کچھ زیادہ متاثر ہوئے ہیں ہم نے دیکھا پورا لسپیلا اس کے زد میں آیا ہے نصیر آباد ڈیویجن میں جھل مکسی آپ کا نصیر آباد ڈسٹرک جعفر آباد ڈسٹرک صوبت پور ڈسٹرک کچھ کے علاقے یہ سارے سہلاب کے زد میں آیا ہے لہڑی کا علاقہ دیرہ بختی بارخان ایون کے آپ کا یہ شہر جہاں میں اور آپ اس وقت موجود ہیں کوئٹا یہ بھی بڑا سہلاب کے زد میں آیا ہے اسی طرح آپ کا مکران ہے یوب ہے مساخیل ہے بارخان ہے اوورال پورا بلوچستان اس کے زد میں ہے جناب چیرمن صاحب میری یہ گزارش ہوگی سہلاب میں صرف لوگوں کے فصلیں نہیں گئے ہیں کیونکہ بلوچستان کی محشیت بڑا دار و مدہ لائیو سٹاک پہ ہے اور زراد پہ ہے دونوں چیزیں بہت زیادہ نقصان میں گئے ہیں لائیو سٹاک لوگوں کے بہ گئے ہیں اسی طرح لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں لوگ کیونکہ بڑا علاقہ پہاڑی علاقہ ہے جگیوں میں رہتے ہیں نالوں ندیوں میں لوگوں نے صدیوں سے بسے آ رہے ہیں یہ جو برسات اس قدر تیز ہوئے ہیں کہ لوگ اس میں بہ گئے ہیں ان کا لائیو سٹاک بہ گیا لوگ خود اس میں چلے گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دو سو سے کئی گناہ زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں جناب اعلیٰ جہاں وفاق سے ڈیمانڈ کیا گیا ہے کہ پچاس ارب یا ساٹھ ارب جس طرح اسد بلوچ صاحب نے ابھی کہا بھی ہے کہ یہ میں نے صرف ایگری کلچر کے ڈیٹے کے حوالے سے بات کی ہے اگر آپ دیکھیں جہاں پر زیادہ ڈیمیج ہوئے تو پورا انفرسٹریکچر تباہ ہو چکا ہے چاہے وہ روڈ ہو چاہے وہ گورنمنٹ کے بلڈنگس ہوں ہسپیٹلس ہوں ایڈوکیشن کے بلڈنگس ہوں تقریبا تباہ ہو چکے ہیں نصیر آباد ڈیویجن میں بھی اسی طرح ہوا ہے ہمارا علاقہ ایریگیشن سے منسلک ہے نہری سسٹم ہے اور ان برساتوں نے خاص طور پر نصیر آباد ڈیویجن کے جو کینالز ہیں ان کو ڈیمیج کیا ہے ایریگیشن کے سسٹم کو ڈیمیج کیا ہے اس کے لیے ایک بہت بڑے پیسے کی ضرورت ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ گورنمنٹ آف بلوچستان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ یہ ان مسائلوں کو فوری طور پر حل کر سکے اگر وفاق نے فوری طور پر اگر ہماری مدد نہیں کی تو لوگ بڑے مشکل میں آ جائیں گے بلوچستان کے اسی لیے ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا خاص طور پر چیف پینسٹر کو جس طرح آپ نے فرمایا اسد بلوچ صاحب نے کہا کہ پورا ڈیلیگیشن ایک فیڈرل میں جا کر بیٹھے ایک بہت بڑے پیکج کی ضرورت ہے جب تک ایک پیکج نہیں آئے گا تب تک ہمارے مسئلے مسائل حل نہیں ہوں گے اس وقت این ایچ اے کو یہاں ہونا چاہیے آپ کا لس بیلا پورا جو یہ ہوت ہے جو کراچی کوٹیا سے یوب سے جوڑتا ہے آپ کو کراچی سے اس طرف ہمارا جو بولان کو جوڑتا ہے سندھ کے ساتھ پنجاب کے ساتھ یہ تقریباً ندی نالوں کی وجہ سے پلوں کو ڈیمیج کیا ہے کافی چیزیں تباہ ہوئی ہیں جو این ایچ اے کے اس میں نگرانی میں آتے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو ٹھیک کریں لیکن ہمیں اس طرح کام کرتے ہوئے وفاق کے ادارے بلوچستان کے اندر نظر نہیں آ رہے ہیں تو ہمیں ان چیزوں پہ زور دینا چاہیے تو میری یہ گزارش ہوگی کہ اس قرارداد کہ میں بھرپور عمایت کرتے ہوئے شکریہ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں جا کر صرف یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ جی کچھ چیزوں کے لیے ہمیں مدد کیا جی ہمیں پورے بلوچستان تقریباً انفرسٹرکچر تباہ ہو گیا روڈ آپ کے تباہ ہو گیا ایریگیشن کا سسٹم خاص طور پر پٹھویٹر کینال آپ کا شاہی کینال مانجوٹی کینال نصیر کینال اچھ کینال اسی طرح ٹیپل کینال ہے اسی طرح جڑیر کینال ہے اور بہت ساری زیلی شاخیں ہیں جو پٹھویٹر کینال سے نکلتے ہیں شاہی سے نکلتے ہیں کھیر در سے نکلتے ہیں یہ سارے ڈیمیج ہو چکے ہیں اور پہلے بھی ان پر کام بڑا کم ہوا ہے لیکن ابھی فوری طور پر کوئی پیکج اگر ہمیں نہیں دیا گیا ان کی بحالی میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ پچاس ساٹھ ارب روپے لگیں گے یہ تو بہت ہی کم ڈیمانڈ کیا ہے اسید بلوچ صاحب نے کہ جی پچاس ساٹھ ارب میں ہم اپنے پورے سسٹم کے بلوچستان کو ٹھیک کر سکتے ہیں جو ناممکن ہے یہ تو صرف میں سمجھتا ہوں کہ نصیر آباد ڈیویجن کو بھی آپ ٹھیک نہیں کر سکتے اتنے پیسوں سے اور جو ذریع کرزے ہیں ہمارے بزگروں کے اوپر جہاں باغات کو نقصان ہوا ہے وہاں شالی کو بھی نقصان ہوا ہے اور پہلے پانی نہ ہونے کی وجہ سے ہم شالی کر نہیں سکے اور جو تھوڑا بہت کیا وہ اس سیلاب کے زد میں چلا گیا ہے جنابِ حالیٰ نصیر آباد ڈیویجن کے زمینداروں کے لیے بھی اور پورے بلوچستان کے زمینداروں کے لیے جو ذریع زارات کے جو ذریع بینک کے جو کرزے ہیں وہ ماف کیے جائے اسی طرح بل ہیں وہ ماف کیے جائے ہمارے مین جو ہیوی ٹرانسمیشن ہیں وہ اس سے ڈیمیج ہوئے ہیں صوبت پر کے نصیر آباد کے جعفر آباد ان کو فوری طور پر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تو کوشش کرنی چاہیے پی ڈی ایم اے کو زیادہ سے زیادہ انڈی ایم اے کو چاہیے کہ وہ بھی بلوچستان کو فوکس کرے اور میری یہی گزارش ہوگی اور میری یہ گزارش ہوگی کہ فوری طور پر آپ کی طرف سے اس چیز پر ضرور رولنگ آنی چاہیے کہ چیف منسٹر صاحب اپنے کیبنک اور باقی میمبران کو بھی لے کر جائے اسلام آباد اور پرائی منسٹر صاحب کے سامنے بیٹھ کر ساری یہ جو معاملات ہیں ان کے سامنے رکھیں اور تاکہ بلوچستان کے لیے ایک پاپر پیکج لائے آجائے تاکہ یہاں کے لوگوں کو اس صوبے کو ریلیف مل سکے شکریہ بہت بہت شکریہ